اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن وہ ہوگا جب کوئی مال اولاد اور کوئی بھی دوسرے ذریعے جو انسان کوئی مال اولاد کا ذکر کیا دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سہارا بنتے ہیں دولت سے آدمی سوچتا ہے سارے مسائل ہم حل کر لیں گے اور ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے آدمی پیسے کے زور پر بہت سے بڑے بڑے مسائل حل کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور قائمت کے دن یہ اسباب کوئی کام نہیں آئیں گے یوم اللہ ینفع مال و لابنون اس دن مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے کون فائدہ دے گا الا من ات اللہ بے قلب سلیم سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا سلیم کا مطلب کیا محفوظ پاک وہ قلب سلیم یعنی وہ دل جو صاف ہو پاک ہو صاف سترا ہو کس چیز سے صاف سترا ہو مفسرین نے کہا پہلی بنیاد اور سب سے راج تشریح کہ یہ وہ دل جو شرک سے پاک دوسرا یہ کہ وہ دل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کی اتبا اور اطاعت کرنے کے جذبے سے پاک ہو وہ دل جو گناہوں سے پاک ہو وہ دل جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دینے سے پاک ہو یعنی تمام گناہوں سے پاک ہو آئے لے میں نے کہا کہ یہ سارے محنہ صحیح ہیں لیکن بنیادی طور پر جو شرک سے پاک ہو وہی وہاں کامیاب ہوگا مال اولاد کچھ کام نہ آئیں گے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین جو شرک سے پاک ہوگا 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 موسیقی